اسلام علیکم آج میں بنا رہے ہوں ایلو ویڈا اور گلی کا تیل کلونجی اور میتری ان کا میں بڑھاؤں گے تیل جن کے بال بہت کمزور ہے بے جان ہے تو بال جو گرنے سے بھی رک جائیں گے اور اچھی بھی ہوتیں گے گروت بھی اچھی کریں گے چلیں جی اب یہ دیکھیں اس کا میں گودہ نکالوں گے ایسے پیس کر لیں اس کو کہلیں سالیس کے پیس کر لیں اور سیٹ سے یہ تیز پہلے اتا رہے ہیں پھر یہ دیکھیں اور ایسے سب کا گودہ نکال دیں اس طرح سے آپ نے سارا نکال دیں تقریباً آدھا کلو ہے تھی آدھا کلو تیل تھا گری کا تقریباً ڈیڑھ چمچ کلونجی ڈیڑھ چمچ میتری ہیں اور تقریباً ایلو ویڈا بھی جو ہے آدھا کلو تین پاؤں مبارک کے قریب کلی بھی ہے کیونکہ میرے تو گھر میں لگی ہے نا تو میں اب دہ سے میں نے توڑی یہ اوپر سے یہ دیکھیں سارا گودہ میں نے نکال دیا ہے اس کو چمچی وزت سے میں کچھ پیس کریں گے ایک اتنا پلکس ہو دیں گے گودے میں اپنا ڈالتی ہو گیا گری کا تیل یہ تقریبا آدھا دلو اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ نے تقریبا دس منت تک پکانا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ زیادہ تیز نہیں کرنی آج یہ ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس طریقے سے پکانا ہے کہ تیل میں پانی نکل آئے گا وہ بھی اس کی نمی ختم ہو جائے تو آپ نے اس کو رکھنا فریج میں فریج سے باہر نہیں رکھنا اس تیل کو بنا کے آپ نے ایلویرا کی پانی کے نمی بھی ختم کرنی ہے اگر نمی رہے گی تو تیل خراب بھی ہو سکتا ہے اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اگر نمی آپ ختم کریں گے ایلویرا کی ساری تو پھر تو یہ بے خیال سے دس سال تک بھی خراب نہیں ہوئے گا یہ دس سال تک بھی استعمال کریں اس کو بنا کے کبالانے شروع ہو گئے ہیں تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ میتھر ہے تقریبا ڈیٹھ جب بچ ہے اور یہ کلونجی بھی آپ بنا کے زور پرائے کی جائے گا اس سے بال بہت اچھی ہو جاتے ہیں گرتے بھی نہیں ہیں کافی اچھی ہو جاتے ہیں جیسے مرضی آپ اس کو لگائیں راک کو لگا لیں صبح دھولیں دو گھنڈے کیلئے لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور بعد میں جیسے مرضی آپ سٹریٹ بھی کریں بالوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تیل استعمال کرنے سے کیونکہ میں خود تقریباً چار سال سے یہ تیل استعمال کرنے ہوں گھر میں کہ اس کے بہت فائد ہے میں نے کہا چلو جی آج ویڈیو ملا کے سب بین بھائیوں سے بھی شیئر کر دیں اس طریقے کے بارے میں کیونکہ میں پورا سا چولا اور خلقہ کر لیتا ہوں کیونکہ پورا پیس اس کو خلقی ہلکی آج پہ آپ نے دس ملت کے لیے بکھا لیا میں نے اور خلقہ کر لیا مجھے پانچ منٹ کوئی ہے کہ یہ پکر ہے اور یہ دیکھیں کہ ایلو کے رنگ کی بھی رنگا چینج ہو گئی ہے اور یہ جو کلونجی ہے اس کی بھی کچھ اور میسے کی بھی رنگا چینج ہو گئی ہے اور پھول بھی گئی ہے تیل میں کچھ کیونکہ ان کا اثر تیل میں شامل ہو گیا تو اب میں پانچ منٹ کے لیے اور پکاؤں گی تو پھر میں تیلہ بن کر دیں یہ تیل تیار ہو چکا ہے بلکہ تیار کہاں ہوا ہے بس تیلے پہ جو پکنے کا کام تھا وہ اس کا ختم ہو چکا ہے اور تیلہ کر دیا میں مبند اور اس کو تقریباً آپ دس گھنٹے کے لیے انہی کیزوں میں ڈپ لینے دیں دس گھنٹے کے بعد جو اس کا اثر ہے تیل میں اور شامل ہو جائے گا پھر آپ دس گھنٹے کے بعد اس کو کسی چھاننے کی مدد سے چھان کے جس بھی آپ بوتل میں کسی چیز میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال کے آپ فریق میں رکھتے ہیں اگر آپ کو آت کے یہ میرا تیل جو ہے پسند آئے بناتے ہیں میرے ویڈیو تو لائک شیئر زور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ